اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں ایک بہت ہی مزیدار ریسپی کے ساتھ اور وہ جی ہے پیزا شوارما سینویچز بہت مزید کی ریسپی بنتی ہے ساری ویڈیو دیکھئے گا سب سے پہلے جی دو بناتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو کپ فلاور چاہیے ہاف تی سپون ہم سالڈ ڈالیں گے اور شگر ون ڈیبل سپون ڈیسٹ ڈالیں گے ون ڈ ہاف تی بل سپون ٹو ٹی بل سپون آئل لیں گے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے سے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اور نیم گرم پانی کے ساتھ ہم نے اب اس کو گون لینا ہے اور اچھے سی دو بنا لینا ہے اب اس کو ہم ریسٹ دیں گے تھرٹی ٹو فوٹی فائم منٹس کے لیے نیکسٹ ٹیپ کی طرف آتے ہیں بون لس ٹکن میں ون ٹی سپون ہم سالڈ ڈ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون ہلتی پاوڈر ون ٹی سپون زیرا اور دنیا پاوڈر ٹو ٹی بل سپون ریڈ چلی فلیکس ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون اور لیمن جوز ٹو ٹی بل سپون اوائل ٹو ٹی بل سپون اوائل سے مسالیں بلکل مکس ہو جاتے ہیں اچھے سے لگ جاتے ہیں اور دہی ڈالیں گے ون کپ اور اس کو ہم مکس کر لیں گے بہت اچھے سے اور یہ میرینیٹ کر کے ہم تھرٹی منٹس کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں گے نیکسٹ ٹیپ میں ہمیں چاہیے کچھ ویجز چاہیے کیرٹس ہیں انیاں ہیں کیپسکم ہیں ان کو سب کو جولین کٹنگ میں کٹ لیں گے اور ایک بال میں ڈال لیتے ہیں ہاف کپ ہم نے سرکہ ڈالنا ہے اور ہاف کپ ہی ہم نے پانی ڈال کی ان کو ڈپ کر کے رکھ لینا ہے میں نے تھوڑا سا سالٹ اور لیمن بھی ایڈ کیا ہے ٹو ٹی بل سپون آلموسٹ میں نے لیمن ایڈ کیا ہے دو ہم نے ہماری ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں رائس ہو چکی ہے اور اب ہم اس سے پیٹا برڈ بنا لیتے ہیں اس کو اکول سائزز کے اندر ہم اس کو کٹ کر لیں گے اس میں سے ایک پیس لیں گے اس کا پیڑا بنائیں گے اور اس کو رول کر لیں گے آپ کے سامنے میں اس کو رول کر رہی ہوں اس کو آپ نے اچھے سے رول کر لینا ہے جتنے ایک سائز کا ہمیں پیزا چاہیے اس سائز میں آپ اس کو بے لیں بہت باریک نہیں کرنا اب اس کو ہم کک کر لیں گے بہت سائز سے تین سے چار منٹ کے لیے دونوں سائز سے ہم نے پکا لینا ہے لیکن ہم نے اوور کک نہیں کرنا ہم اس کو سیمٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ کک کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہماری پیٹا برےڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح آپ اور بنا لیں اور ساری پیٹا برےڈ جو ہیں وہ ریڈی کر لیں اب ہم نے بنانی ہے جی مایونیز ساس اس کے لیے ہمیں گارلک چاہیے ون ٹیبل سپون مایونیز چاہیے ہمیں ون کپ ہاف ٹی سپون ہمیں بلیک پیپر چاہیے ہاف ٹی سپون ہی سالٹ ایڈ کروں گی اور ہاف کپ جو ہے وہ کریم ایڈ کر کے اس کچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ ہماری ساس لیڈی ہو جائے گی اب ایک پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈالتے ہیں اور اس کے اندر میرینیٹ کیا ہوا چکن ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے کک کرنا ہے جب تک کہ اس کا پانی بلکل خوشت نہیں ہو جاتا آپ نے اس کو بہت اچھے سے کک کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا چکن ریڈی ہونے کے قریب ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم پرپریشن کر لیتے ہیں چلی ساس کی چلی ساس بنانے کے لیے ٹو ٹیبل سپون آئل لیں گے اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ گارلک چاپ کیا ہوا ڈالیں گے اور اس کو ہم ہلکا سب بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ون کپ کیچپ ون کپ کیچپ ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہی ہم نے چلی فلیکس ایڈ کرنے ہیں ون ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون چلی سوس اور لیمن جوز ڈال لیں گے ون سے ٹو ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون اور اس کو اب ہم نے کپ کرنا ہے کہ یہ ٹھک ہو جائے اب ہم نے ساری چیزوں کو اسیمبل کرنا ہے پیٹا پریٹ لیں گے اس کے اوپر ہم چلی سوس لگائیں گے جتنا ہمیں ریکوائیڈ ہے اب اس کے ساتھ ہی میو سوس لگا دیں گے بنائیں بہت مزے کی ریسپی ہے بہت یمی ہے اب اس کے اندر جی ہمارا جو پریپیرڈ چکن تھا وہ ڈال دیں گے ویجز ڈال دیں گے اور موسری لا چیز یہ جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا آپ ڈال لیں اور اس کے اوپر دوسرا پیٹا پیٹا بریڈ ہم دوسری پیٹا بریڈ رکھیں گے اور اس کے اوپر میں پھر مایونیس لگا رہی ہوں جو میو سوس ہم نے تیار کی تھی اور اس کے اوپر جی موسری لا چیز آئے گا آلیفز لگا رہی ہوں بلیک آلیفز بلکل پیزا کی لکھ آئے گی آپ دیکھیں اور مزے کا بھی ٹیسٹ سیم پیزے کا آئے گا اب اس کے اوپر ہم چلی فلیکس سپرنگل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم بیک کریں گے ون ایٹی ڈگریب تک دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جی ہمارا چیز ملٹ ہو رہا ہے اور یہ اب ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو نکال لیا ہے اب اس کو کٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا مزے کی لکھ آئی ہے مہت مزے کے سینویچز پیزا شوارما سینویچز بنتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کی فیلنگ جی اسی طرح میں نے سارے باقی بھی بنا لیے آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو مزے سے بنائیں کھائیں انجائے کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اسی طرح میری ریسپیس کو پسند کرتے رہیے گا اللہ حافظ